السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ سے کچھ ٹرمنالوجیز ہیں کچھ اسطلاحات ہیں کچھ الفاظ ہیں جن کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان الفاظ کو ہم آن طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے صحیح معنی کو نہیں سمجھتے صحیح مطلب کو نہیں سمجھتے مثال کے دور پر ایک لفظ ہے سیویلائزیشن جس طرح کہ ہم قدیم ہندوستان کی سیویلائزیشن کو پڑھ رہے ہیں تو سیویلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے تہذیب اور انشن کا مطلب ہوتا ہے قدیم اچھا جب ہم بات کرتے ہیں نا سیویلائزیشن کی تو سیویلائزیشن سنگم ہے دو چیزوں کا اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں ایک تو ہوتا ہے بھئی سیویلائزیشن کہتے ہیں کس میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ سیویلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ انسان اتنی ترقی کر جائے تہذیب اور تمدن میں یعنی انسان اس کو آپ کہیں عام زبان میں کلچر میں اور سوسائٹی میں اس کے سوشل ریلیشنشپس اور کلچرل نورمز اتنے مضبوط ہو جائے کہ وہ ایک تہذیب بن جائے اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کلچرل نورمز یہ کلچر کیا ہوتا ہے اور یہ سوشل یہ کیا ہوتا ہے دیکھیں جی کلچر کیا ہوتا ہے کلچر ان چیزوں سے مل کے بنتا ہے جو آپ کے دور طریقے ہوتے ہیں جو آپ کے بلیف ہوتے ہیں جن چیزوں کو آپ مانتے ہیں جن چیزوں کو آپ نہیں مانتے ہیں جو چیزیں آپ کے پاس راسخ ہوتی ہیں آپ ان پر عمل کرتے ہیں عام طور پر اور ہر انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ حصہ ہے ہماری زندگی کا ہمارے جیون کا ہم نے یہ چیزیں اس طرح کرنی ہے وہ آپ کا کلچر ہے اور کلچر اور سوسائیٹی کا آپس میں کیا سنگم ہے کہ سوسائیٹی کیا ہے سوسائیٹی کا تعلق لوگوں سے ہے کلچر کا تعلق لوگوں سے نہیں بلکہ چیزوں سے ہے اور وہ چیزیں جو لوگ اپنا لیں اور انہیں کرتے رہیں آپس میں تعلقات برقرار رکھنے کے لیے وہ آپ کی سوسائیٹی کو بناتا ہے اور اس سوسائیٹی کے کلچر کو بناتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر آپ مثال کے دور پر انڈیا کو لے لیں یا پاکستان کو لے لیں تو بعض چیزیں سیماوں کے باوجود سرحدوں کے باوجود بورڈرز کے باوجود آپ کو کلچرلی نظر آئیں گے اور بعض چیزیں جو ہیں آپ کو سوسائیٹی کی وجہ سے نہیں نظر آئیں گے اب دیکھیں نا ستر سال ہو گئے پاکستان میں لوگوں نے سرٹن چیزوں کو اپنی سوسائیٹی سے نکال دیا ہے وہ چیزیں وہاں پہ آپ کو سوسائیٹی میں نہیں نظر آئیں گے تو آہستہ آہستہ وہ کلچر سے نکلتی جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں اس کے برعکس انڈیا میں آج بھی سوسائیٹی میں نارم ہے استعمال ہوتی ہیں وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے تو کلچر اور سوسائیٹی جب ملتے ہیں نا تو پھر کلچر میں کچھ پریورتن کچھ چینجز آتے ہیں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اور وہ تبدیلیاں جو ہے وہ سوسائیٹی کو بناتی ہیں تو کلچر جو ہے وہ زیادہ تر کہتے ہیں جی جنریشن پرکھوں سے چلا رہا ہے بعضے چیزیں پرکھوں سے چلی آ رہی ہیں وہ کلچر کا حصہ ہوتی ہیں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں نا کلچر میں بعضے چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پہناوے سے تعلق رکھتی ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا اور یہ چیزیں اور پھر پہننا اڑنا یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں پھر کبھی یہ کلچر تھا کبھی وہ کلچر ہو جاتا ہے ایک زبانے میں کلچر تھا اور ڈھاپ کے رکھا جاتا تھا چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو سر ڈھکا ہوتا تھا پلو ہوتا تھا اور اڑنیاں ہوتی تھی ہمارے آپ راجستان میں آ جائے ہیں ہندو عورتیں جو ہے وہ ایسا لمبا گھنگٹ لیتی تھی لیکن آہستہ 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 حیاء جو ہے وہ اترتی جا رہی ہے آپ میڈیا کو دیکھنے بغیر شادی کیے ہوئے ساتھ میں رہنے کا کلچر عام کیا جا رہا ہے اب یہ جو کلچر عام کیا جا رہا ہے یہ گناہ کا کلچر جو عام کیا جا رہا ہے یہ بہائی ہے بے حیائی اور غلازت کا کلچر جو عام کیا جا رہا ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو سوسائٹی میں داخل کر کے کلچر کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ لوگ جو اسے اوکے سمجھتے ہیں وہ اپنے پیسے کے زور پر چاہتے ہیں کہ سب اسے اوکے کر دیں تاکہ ان کی زندگی کا دھارہ چلتا رہے اور وہ معیوب نہ لگیں تو ایک کلچر کبھی دوسرے کلچر پر اثر انداز ہوتا ہے اس پر ریفلیکٹشن ڈالتا ہے اپنے مضبوط ہونے کی وجہ سے بعض کلچر بعض دوسرے کلچر سے مضبوط ہوتے ہیں اچھا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک قوت دوسری قوت سے مضبوط ہوتی ہے اس کا اثر کمزور قوت پر پڑتا ہے اور ان کے اندر پھر کلچر میں چینجز آتے ہیں اب آپ ہمارے ہاں دیکھ لیں ہمارے بال سمارنے کے طریقے بدل رہے ہیں بال بنانے کے طریقے بدل رہے ہیں پہننے اورنے کے کپڑے جو آج استعمال ہو رہے ہیں ویسٹن کلودنگ یہ وہ یہ اتنی زیادہ نہیں تھی ہمارے ہاں سو سال پہلے ستر سال پہلے پچاس سال پہلے آہستہ 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 چینج آ گیا ہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو چینج ہو گئی ہیں اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو مضبوط قومیں ہوتی ہیں جو آقا قومیں ہوتی ہیں وہ غلام قوموں پر ایک اثر چھوڑتی ہیں اور غلامی کا اثر ہوتا ہے قوموں پر لوگ مانے یا نہ مانے ایک اثر ہوتا ہے جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان پر ایک اثر رہتا ہے آقاوں کے جانے کے باوجود پھر ایک وقت تلگتا ہے انہیں باہر آنے کے سیولائزیشن پر بات ہو رہی تھی تو سیولائزیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر سیولائزیشن کے ساتھ ساتھ پھر کلچر اور سوسائٹی کو اور سوشل نارمز کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ کیا ہے اس میں تہذیب کیا ہے اور کیا بدلتی رہتی ہے اور بدلتی رت کے ساتھ نہیں بدلنا چاہیے ہمیشہ دیکھنا کیا ہوگا کہ قرآن اور سنت اگر کوئی چیز پریورتن میں آ رہی ہے بدلاؤں میں آ رہی ہے تبدیل ہو رہی ہے تو اب دیکھیں گے ہم کہ کیا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے کہ مطابق نہیں ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر اب تہذیب کا حصہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر گھر میں ہوگا کلچر کا حصہ بنتا جا رہا ہے گیجٹس ہیں ڈیوائیسز ہیں الیکٹرونک چھوٹی چھوٹی سی ایوری بڑی کیریز ہم اراؤنڈ ایک وقت تھا کہ پورے محلے میں ایک کمپیوٹر ہوتا تھا اور اب ایک وقت ہے کہ ہر گھر میں کئی کمپیوٹر ہوتے ہیں تو اب یہ آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ آپ کا زمانہ تھا یہ ہمارا زمانہ ہے بھائی کے پاس فون ہوتا ہے اور فون اس کے ساتھ چلتا ہے تو بارحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب آپ دیکھیں گے کہ کیا قرآن و سنت کے موافق ہیں کہ بھئی فون رکھا جا سکتا ہے بلکل اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن اب مخالفت کہاں آئے گی اس کے استعمال میں آئے گی آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں that makes a lot of difference آپ اس کا استعمال قرآن و سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا قرآن و سنت کے مخالف کر رہے ہیں تو ہر چیز کا ایک use ہے اب دیکھیں نا کپڑے ہیں ایک عجیب fashion چلا ہے کہ نئے کپڑے خریدتے ہیں لوگ بازار سے جو پھٹے ہوئے ہوتے ہیں jeans پہنیں گے پھٹی بھی اور اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے ایسی جگہوں سے پھٹی بھی ہوتی ہے کہ بے حیائی کی انتہا ہے عورتیں بھی پہنتی ہیں مرد بھی پہنتے ہیں یعنی بھیکاریوں والے کپڑے لے کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ بھئی یہ لیزر کٹ ہے جی لیزر کٹ ہو کہ خینچی کٹ ہو کہ گھزا ہوا کٹ ہو پھٹا ہوا کپڑا ہے بھائی سطر کھلا ہے بات ختم ہو گئی بے حیائی بے حیائی ہے چاہے مہنگی بکے کہ سستی بکے بے حیائی بے حیائی ہے تو خیر بارات کہنے کا مقصد ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس سے بیٹر ڈیسیشن میکنگ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایڈوکیشن کے پوائنٹ اف یو سے بتاتا ہوں کہ جب ہم ایک بچے کو بیچلر پروگرام میں ڈالتے ہیں انڈرگریڈ کراتے ہیں یا ماسٹرز کراتے ہیں تو ہم اس کو صرف وہ سبجیکٹ نہیں پڑھاتے جو اس کی فیلڈ کے سبجیکٹ ہوتے ہیں ہم اس کو اور سبجیکٹ بھی پڑھاتے ہیں ہم اس کو انگریزی بھی پڑھائیں گے اس کی کوئی اور لینگویج بھی پڑھائیں گے ہم اس کو سوشیالوجی بھی پڑھائیں گے ہم اس کو سائیکالوجی بھی پڑھائیں گے ایکنومکس بھی پڑھائیں گے اکاؤنٹنگ بھی پڑھائیں گے اس کو مختلف چیزیں اس لیے پڑھاتے ہیں اس کا ذہن کھلتا ہے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے ہم اس کو کمیونیکیشن کی کلاسز پڑھائیں گے کل کرا کچھ جب کام کرنے جائے گا تو بات کیسے کرے گا بات کرنے کا ڈھنگ بھی تو آنا چاہیے لکھنے کا ڈھنگ بھی تو آنا چاہیے تیزی و تمدن بھی تو آنا چاہیے کلچر کا معلوم تو ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزیں ان کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں سوفٹ سکلز یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہیں بھی کامیابی کے لیے آپ چلے جائیں کہ انٹرویو پر ایک سوال ضرور ہوتا ہے جس میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آر یو ایک ٹیم پلئیر آپ لوگوں کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں آپ کا لوگوں کے ساتھ برطاؤ کیسا ہے آپ لوگوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تو نہیں رہتے اچھا کبھی ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں اچھا اگر کبھی کسی کے ساتھ کسی معاملے میں کنفلکٹ ہو جائے تو ہاو دو یو ریزولف تکنفلکٹ ہاو دو یو ریزولف ایک آپ سلجھاتے کیسے ہیں سلجھن کیسے کرتے ہیں یہ تمام سوالات جو ہے انسان کی پرسنیلٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ انسان سیکھتا ہے تو اس تفصیل کا مقصد یہ آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ جب بدلاؤ اپنے اندر دیکھیں اور اپنے اندر کسی بھی قسم کے بدلاؤ کو لانے کی کوشش کریں جو سوسائٹی کی وجہ سے انسان میں آتا ہے ہم سب بدلتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ تو ہمیں قرآن و سنت کی قسوٹی پر اپنے آپ کو چانچنا ہوگا کہ آیا یہ پریورتن یہ تبدیلی ہم میں جو آ رہی ہے یہ چینج جو ہم میں آ رہی ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول اس کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا